ہائی گائیس میں ہوں آپ کا دوست اور دوست کبیر بات کرتے ہیں کرکٹ کی محمد سیراج ہوئے بھاوک پانچ وکٹ لیر کے بعد پیتا کو کیا یاد جناب بھارت کے دائے ہاتھ کے تیز گیت بات محمد سیراج نے ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی پاری میں پانچ وکٹ لیے ہیں پریجمنٹ ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی دوسری پاری میں سیراج نے تیہتر اند لے کر پانچ وکٹ چٹکا ہے اس کے ساتھ ہی وہ گابا کے میدان پہ ایک پاری میں پانچ یا اس سے ادھک وکٹ لینے والے بھارتی گیت باتو کی لسٹ میں سامل ہو چکے ہیں اپنا تیسرا ٹیسٹ کھیل ہوئے سیراج نے جوز ہیجل وٹ کو سادل تھاکر کے ہاتھوں کیچ کرا کر پاری کا پانچ وکٹ جھٹکا اس کے ساتھ ہی میجوان ٹیم کی دوسری پاری دو سو چیرانبے رنو پر سمٹی اور بھارت کو سیریج پر قبضہ کرنے کے لیے تین سو اٹھائیس رنگار لکھ سے ملا سولہ سال کے سیراج نے آسٹیلیا کی پاری کے دوران پانچ وکٹ چٹکے سیراج کی اوکامیابی ان کے جنون اور ججبے کو دکھاتی ہے ایک تو آسٹیلیا کا موجود دور کے دوران سیراج کے پتا کا ندھن ہو گیا سیڈنی ٹیسٹ میں راشتگان کے دوران سیراج پتا کو یاد کرتے ہوئے بھاؤ ہو گئے تھے اس کے بعد سیڈنی کے اسی ٹیسٹ میچ کے دوران درسکوں نے جس پتا سے ان پر نسلیت پڑی کی وہ کافی سرمناکتی ہے ایسے بڑھتا اسے کوئی بھی خلالی ٹوٹ سکتا ہے لیکن سیراج اپنی بھاؤ ناؤ پر کابو رکھا اور سیڈنی اور پریزبن دونوں ہی ٹیسٹ میں سیراج نے جی جان سے گیتباجی کی ان گھٹناوں کے بوجود سیراج کا یا پردرسن دکھاتا ہے کہ وہ اپنے پردرسن کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں ساتھی سیراج گاوہ کے ایک پاری میں پانچ یا اس سے ادھنگ مکر لینے والے پانچ ہوئے سیراج سے پہلے ایراپلی پرسندہ بیسن سنگھ بیدی مداللال اور جہیر خان یہ کانامہ کر چکے ہیں ساتھی آف اسپنڈر پرسندہ نے انیس سو آنسٹ کی شریج میں ایک سو چار رن دے کر چھے وکٹ لیے تھے وہی کپتان بیسن سنگھ بیدی اور مداللال نے انیس سو ستر کی شریج میں پانچ پانچ وکٹ جھٹکے تھے بائے ہاتھ کے اسپنڈر بیدی نے پچپن دے کر پانچ وکٹ نکالے تھے وہی تیج گہدباد مداللال نے بہت در رن دے کر پانچ وکٹ چھٹکائے تھے آخری بار 2003-2004 کی شریج میں جہیر خان نے گابا پر پانچ وکٹ لیے تھے بائے ہاتھ کے تیج گہدباد جہیر خان نے پچپنے رن دے کر پانچ وکٹ اپنی نام حاصل کیے تھے تو کہیں نہ کہیں جناب محمود سیراج ہوئے بھاؤک مارک کر لینے کے بعد انہوں نے اپنے پتا کو کیا ہے یاد تو کہیں نہ کہیں آپ کا کیا ہے کہنا کمیل باکس ماں بتا سکتے ہیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے اور ایسی لیٹس کابر کے ساتھ بنے رہی ہیں ہمارے سوال جائے ہن جائے بارت